اسلام علیکم فرینڈز کیا ہے آج کا جو ٹوپک ہے فیمیلز کیلئے خاص طور پر بنائے گیا ہے پرائیم ملٹ این جو کہ ایک فیمیلز کی ٹیبلٹ ہے اس کے اوپر آج بات کی جائے گی فرینڈز ویڈیو کو لازت دیکھئے گا اگر آپ فیمیل ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کے میڈیسن کے استعمال سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے آپ کو بہت زیادہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی بتاؤں گا اور جو ہے یوز بھی بتاؤں گا تو اگر میل دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو تو میل بھی دیکھ سکتا ہے اپنی کسی وائف یا کسی اور لیڈی کو یوز کروا سکتا ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر تو فرینڈز ویڈیو کو لازت دیکھئے گا اگر آپ اپنی نیو ہے تو پلیز سبکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں جی فرینڈز پرائیم ملٹ این جو ہے یہ ایک بائر کمپنی ہے جس کا یہ برینڈ ہے فائف ایم جی میں آتی ہے اور اس کی فارمولیشن ہے نورتھی اسٹیرون اس کو پاکستان اور انڈیا میں بہت ہی زیادہ یوز کروایا جاتا ہے اس کو پاکستان اور انڈیا میں بہت ہی زیادہ یوز کروایا جاتا ہے اس کی تھارٹی ٹیبلٹس کا پیک ہے انڈیا میں جو کمپنی بنا رہی ہے وہ کوئی بائر اور کمپنی ہے یہاں پاکستان میں ہے بائر کمپنی اس کا جو فرینڈز یوز ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ پیریٹس کے یوز کروائی جاتی ہے پیریٹس کے لیے یوز کروائی جاتی ہے اس کو آپ نے نورتھی اسٹریون جو ٹیبلٹ ہے تین دن پہلے اس کو آپ نے پیریٹس سے یوز کرنا ہے اگر جانے کہ آپ کے تین دن رہتے ہیں پیریٹس سٹارٹ ہونے میں تو آپ اس کو یوز کریں اور ایک ٹیبلٹ جو ہے تین ٹائم لینی ہے آپ نے 4 up to 14 days 14 دن تک you should take your periods 2 or 2 3 days after you stop take ٹیبلٹ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ٹیبلٹس جو یہ لے رہے ہیں دو سے تین دن جو ہے آپ اس کے بعد استعمال بند کر دیں اس سے یہ ہوگا کہ فرنڈ آپ کی جو ہارمونل بیلنس جو ہے یہ ایک ایسا پروڈیسٹرون ہے جو کہ ان بیلنس جو ہے پروڈیسٹرون کو کور کرتی ہے لیول ملاتی ہے جس سے جو ہے بلیڈنگ ڈک جاتی ہے بلیڈنگ زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ ٹیبلٹ دی جاتی ہے اور اگر بلیڈنگ زیادہ ہوتی ہے یہ پیریٹس جو ہے زیادہ ہوتا ہے تو آپ نے یہ ٹیبلٹ ریگولر کھانی ہے اور ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے یہ ٹیبلٹ جو ہے آپ نے تین ٹائم کر دینی ہے اور دس دن تک لازمی استعمال کرنی ہے دس دن کے بعد آپ نے اس کو سٹوپ کر دینا بلیڈنگ سٹوپ ہونے کی صورت میں تو جب بلیڈنگ سٹوپ ہو جائے تو جو ہے آپ نے تین دن استعمال کرنا ہے اس کے علاوہ فرینڈز یہ جو ہے ٹیبلٹ ہارمونل ایمبیلنس کے لیے یوز کی جاتی ہے پرینگننسی ٹوکنے کے لیے بھی یوز کروائی جاتی ہے اس کے علاوہ یہ بلیڈنگ کو سٹوپ ہونے کے لیے بھی یوز کروائی جاتی ہے اس کے علاوہ اس کے گلت سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں اور اس کے گلت یوز بھی ہوتے ہیں اس کے گلت یوز کون کون سے ہوتے ہیں موسیقی